اسلام علیکم ویورس کی حال چالے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ابھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے آج میں آپ کو اپنے گارڈن میں جتنے بھی پھول کھلے ہوئے ہیں وہ میں دیکھاؤں گی کیونکہ ابھی سردی ہیں اور دسمبر کا مہینہ ہے اور سردیوں میں فلاورنگ بہت کام ہو جاتی ہے تو میں نے سوچ ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں میرے گارڈن میں جتنے بھی پھول کھلے میں وہ سب میں آپ کو دکھاتی ہوں آج آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ جو ہے میرے پسکولے دودی کا پلانٹ ہے یہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں دکھا چکی ہوں لیکن اس وقت اس کی فلاورنگ بہت کام تھی اب بھی جو ہے بہت زیادہ پھول اس پر لگ گئے ہیں اور گچھوں کی شکل میں اس کے پھول آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں میرے پاس گلے دودی کے وائٹ کلر کا بھی ہے یہ میرے پاس وائٹ کلر کی گلے دودی ہے یہ بھی گچھوں کی شکل میں اس پر پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں گلے دودی کی وائٹ کلر کی جو میرے پاس ورائٹی ہے اس کو میں نے پاڈ میں بھی لگایا ویشوپر بیگ میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں بھی اس کی ماشاءاللہ سے کافی اچھی گروت چاہا رہی ہے یہ وائٹ کلر کی گلے دودی جو کہ میں نے شوپر میں لگائی ہوئی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے پھول لگے ہوئے ہیں بروزیس پلانٹس جو کہ میں آپ کو الڈی دکھا چکی ہوں ابھی بھی کافی سارے پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ جیلو کلر کا ہے روز پہلے اس پر بہت کم پھولاور لگے ہوئے تھے جب میں نے آپ کو پہلے ویڈیو شیئر کی تھی تو ابھی اس پر ماشاءاللہ سے کافی سارے پھول نکل آئے ہیں یہ ایک سیزنل پلانٹ ہے جو کہ میں کس کے گھر سے لائی تھی تو مجھے بہت پسند آیا تھا اور میں نے اس کو پاٹ میں لگا دیا اس کا پھول بہت پیار ہے یہ موس روز پلانٹ ہے میرے پاس یہ وائیڈ کلر میں پنک میں بھی ہے جو میرے پاس پنک کلر میں اس پر فلافننگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی سردیاں آگئی ہیں تو موس روز ایسا پلانٹ ہے جو کہ دھوب میں گرو کرتا ہے اس کو میں نے دھوب میں رکھا ہوئے تو اسی وجہ سے ماشاءاللہ سے اس پر کافی اچھے پھول لگ رہے ہیں یہ میرے پاس اتنی زیادہ ورائیٹی میں نہیں ہے یہ میرے پاس جی بس دو پاٹ میں یہ میکن سے لائی تھی تو میں نے ان کو پاٹ میں لگا دیا اور کافی سارے پھول اس پر بھی لگے ہوئے ہیں یہ پھر اولاب کا پھول ہے اس پر بھی دو کلر کے ہی ابھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ میرے پاس بائٹ اور پنک میں ہے دو شیڈ میں ہیں اور اس پر بھی کافی سارے فلاور لگے ہوئے ہیں یہ بیسل پلانٹ ہے یہ تقریباً کامن پلانٹ ہے ہر کسی کے گھر میں پایا جاتا ہے اور اس کے پھول بھی بہت پیارے ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اس پر کافی مقدار میں پھول لگے ہوئے ہیں یہ اس کو میں نے پاٹ میں لگایا ہوئے ہیں یہ لالٹینہ پلانٹ ہے لالٹینہ کی میرے پاس تین ورائیٹیز ہیں ابھی ایک ییلو میں ہے یہ میں ییلو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک وائٹ میں ہے اور ایک جو ہے وہ ریڈ میں ہے یہ لالٹینہ کی ایک برائیٹیز جس کو میں نے پاٹ میں لگایا ہوئے یہ وائٹ کلر میں ہے یہ ایک بیل جو کہ میرے پاس موتیا کی بیل ہے اور اس پر کافی اچھے سے پھول لگے ہوئے یہ بھی وائٹ کلر میں ہی اس کے پھول ہے یہ صدہ بہار ہے اور اس پر بھی وائٹ کلر کے پھول ہے جھمکہ بیل بیچاری میری سردی کی وجہ سے بہت بری کنڈیشن ہو گئی ہے یہ ہار سنکار کا پود ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے پھول بہت پیارے پیارے لگ رہے ہیں ابھی کافی پھول اس کے کام ہو گئے ہیں یہ پھر میرے پاس لالٹینہ ہے لالٹینہ میرے پاس دین وائٹی میں یہ میرے پاس ریڈ اور جیلو میں ہے یہ بھی وائز تو آپ کو میرے گارڈر میں لگے پھول کیسے لگے آپ نے لازمی کمینٹ کر کے بتانا ہے ملتے ہیں کہ اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں